تنخواہ جناب سردار علی امین گنڈاپور صاحب کے ویژن کے مطابق جو انہوں نے مجھے حکم دیا اسلامی تاریخ کا وہ دستاویز جو کسوہ نامی اونٹنی پر بیٹھ کر اللہ کے محبوب نے ڈیڑھ لاکھ مجمع کے سامنے پیش کیا تھا وہ دستاویز ڈیڑھ لاکھ کا مجمع تھا اور محدیسین فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے محبوب کا موجزہ تھا کہ اس وقت نہ لاؤٹ سپیکر تھی اور نہ کچھ اور ڈیڑھ لاکھ کا مجمع ایک ایک لفظ سن رہا تھا میں اس تاریخی دستاویز کا ترجمہ کچھ ہیڈیں اس کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر سب سے پہلے اللہ کے توحید کا درس دیا اللہ کے محبوب نے فرمایا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ یکتہ ہے کوئی اس کا سامجی نہیں اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا اس نے اپنے بندے کی مدد فرمائی تنہا اس کی ذات نے باطل کی ساری مجتمع قوتوں کو زیر کیا لوگوں میری بات سنو میں نہیں سمجھتا کائندہ سال کبھی اس طرح کی مجلس میں یک جا ہو سکیں گے پھر اللہ کے محبوب نے مساوات اور برابری کا درس دیا فرمایا لوگوں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انسانوں ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہیں جماعتوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ تم الگ الگ پہچانے جا سکو تم میں زیادہ عزت و اکرام والا وہی ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے کسی عربی کو عجمی پر کوئی فوقیت حاصل ہے نہ کسی عجمی کو عربی پر کالا گورے سے افضل ہے نہ گورا کالے سے ہاں بزرگی اور فضیلت کا میار تقوی ہے انسان سارے آدم علیہ السلام کی ہی اولاد ہے اور آدم علیہ السلام کی حقیقت اس کے سوا کیا ہے کہ وہ مٹی سے بنائے گئے تھے پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خود احتسابی کا درس دیا آپ فرماتے ہیں قریش کے لوگوں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے حضور تم اس طرح آؤ کے گردنوں پر تو دنیا کا بوجھ ہو اور دوسرے لوگوں لوگ سامان آخرت لے کر پہنچے اگر ایسا ہوا تو میں اللہ کے سامنے تمہارے لیے کچھ کام نہ آسکوں گا اللہ کے محبوب نے افو و درگزر کا درس فرمایا فرمایا دور جاہلیت کا سب کچھ میں اپنے پیرے پیروں تلے روند کر آیا ہوں زمانہ جاہلیت کے خون کے سارے انتقام کل آدم ہے اور اس کے علاوہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جان و مال کے تحفظ و عبروکہ کہا فرمایا جان و مال اور عزت ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے پر قطعن حرام کر دی گئی ہے ان چیزوں کی اہمیت ایسی ہی ہے جیسے تمہارے اس دن کی اور اس ماہ مبارک ذو الحج کی خاص طور پر اس شہر میں ہے تم سب اللہ کے حضور ہوگے اور وہ تم سے تمہارے عامال کی بابت باز پرس فرمائیں گے حقوق زوجین میاں بیوی کے درمیان حقوق کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کے مال اس کی اجازت کے بغیر کسی کو دے یقیناً تمہارے اوپر تمہارے عورتوں کے کچھ حقوق ہے اس طرح ان پر تمہارے حقوق واجب ہے عورتوں پر تمہارا یہ حق ہے کہ وہ اپنے پاس ایسے شخص کو نہ بلائے جسے تم پسند نہیں کرتے اور وہ کوئی خیانت نہ کرے اور بے حیائی کا کوئی کام نہ کرے اگر وہ ایسا کرے تو اللہ کی جانب سے اس کی اجازت نہیں اور تم ان کے اور اس کے علاوہ فرمایا عورتوں سے بہتر سلوک کرو کیونکہ وہ تمہاری مددگار ہے اور خود اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتی چنانچہ اللہ کے بارے میں ان کے بارے میں اللہ سے ڈرو کہ تم نے انہیں اللہ کے نام پر حاصل کیا اور اس کے نام پر وہ تمہارے لیے حلال ہوئی وراثت کے بارے میں اللہ کے محبوب نے فرمایا لوگو اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حد حق خود دیا ہے اب کوئی کسی وارث کے لیے وسیعت نہ کرے نصب کے بارے میں فرمایا بچہ اس کی طرف ننصوب کیا جائے گا جس کے بستر پر پیدا ہوا ہو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جو کوئی اپنے نصب بدلے گا یا کوئی غلام اپنے آقا کے مقابلے میں کسی اور کو آقا ظاہر کرے گا اس کی اللہ کی لانت فرمائی ہے اور احسان و دیانتداری کا فرمایا کرز واجب الادا ہے آریتن لی ہوئی چیز واپس کی جائے تحفے کا بدلہ دیا جائے اور جو شخص جس کا زامن ہے وہ تعوان ادا کرے باہمی حقوق کے بارے میں فرمایا اب مجرم خود ہی اپنے جرم کا ذمہ دار ہوگا نہ باپ کے بدلے بیٹا پکڑا جائے گا نہ ہی بیٹے کے بدلے باپ سے لیا جائے گا کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے بائی سے کچھ لے سوائے اس کے جس پر اس کا بائی راضی ہو اور خوشی کو خوشی دے دے لہٰذا اپنے اوپر ظلم نہ کرے اخوت اسلامی کے بارے میں فرمایا لوگو ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بائی ہے اور مسلمان آپس میں بائی بائی ہے غلاموں کے بارے میں فرمایا اپنے غلاموں کا ماں تہتوں کا خیال رکھو ہاں غلاموں کا خیال رکھو انہیں وہی کلاو جو تم خود کہتے ہو انہیں وہی پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو ادائی کی امانت کے بارے میں فرمایا دیکھو کہیں میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ آپ اس ہی میں کشت و کون کرنے لگو اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے وہ اس بات کا پابند ہے کہ امانت رکھوانے والے کو امانت پہنچا دی جائے اعتدال و میانہ روی کے بارے میں فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا خاتم النبیین کا اعلان فرمایا اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہوگی میں تمہارے درمیان ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم اس پر قائم رہے تو کبھی گمراہ نہ ہوں گے وہ ہے اللہ کی کتاب اور میری سنت اور ہاں دیکھو دینِ معاملات میں غلو سے بچنا کہ تم پہلے لوگ انہی باتوں کے سبب تم سے پہلے لوگ انہی باتوں کے سبب ہلاک کر دئیے گئے شیطان کو اس بات کی کوئی توقع نہیں رہی کہ اس شہر میں اب عبادت کی جائے گی لیکن اس بات کا امکان ہے کہ ایسے معاملات جنہیں تم اہمیت کم دیتے ہو اس کی بات مان لی جائے اور اس پر وہ راضی رہے اس لیے تم تم اس سے اپنی دین و ایمان کی حفاظت کرنا ارکانِ اسلام کے بارے میں فرمایا دیکھو اپنے رب کی عبادت کرو پانچ وقت کی نماز ادا کرو ماہِ رمضان کے روزے رکھو اپنے انوال کی زکاة کو خوشدیلی کے ساتھ دیتے رہو اپنے اللہ کے گھر کا حج کرو اور اپنے احکام کی اللہ کی احکام کی اطاز کرو اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے حدود اللہ کا احترام سکایا گیا فرمایا محترم مہینوں کے ترتیب میں تغیر کرنا اہد جاہلیت کا اضافہ ہے اس بنیاد پر کفار گمراہ ہوئے کہ ایک سال تو اس ماہ میں جنگ جائز ہو جاتی اور دوسرے سال وہی ماہِ محترم مانا جاتا اسی طرح وہ اللہ کے قائم کردہ عدد کو پورا کرتے اور دیکھو زمانہ اسی صورت پر لوٹ آیا جس روز اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پورایا تبلیغ کرنا جو لوگ یہاں موجود ہیں انہیں چاہیے کہ احکام اور یہ باتیں ان لوگوں کو بتا دے کہ جو یہاں نہیں ہو سکتا جو غیر موجود تم سے زیادہ سمجھنے اور محفوظ رکھنے والا ہو کبھی سننے والا پہچاننے والے سے زیادہ سمجھنے والا ہوتا ہے اور آخر میں اللہ کے محبوب نے حق کی شہادت عطا فرمائی تم میرے بارے میں تم سے میرے بارے میں اللہ کے سوا اللہ کے ہاں سوال کیا جائے گا بتاؤ تم کیا جواب دوگے لوگوں نے جواب دیا ہم اس بات کی شہادت دیں گے کہ آپ کی امانت دین آپ نے پہنچا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کے رسالت ادا کر دیا اور فرمایا ہماری خیرفاہی فرمائی یہ سن کر اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگوشت شہادت آسمان کی طرف اٹھائی اور پھر لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تین مرتبہ فرمایا اے اللہ گوا رہنا اے اللہ گوا رہنا اے اللہ گوا رہنا وما علینا اللہ البلات اس تقریب سعید کا انہی خوبصورت الفاظ پر اللہ کے محبوب کے خوبصورت الفاظ پر اختتام ہوا چاہتا ہے میں ایک دفعہ پھر وزیر اللہ خیبر بختنقا جناب سردار علی امین گنڈا پور ساتھ اور تمام معزز مہمانان گرامی علماء مشایق اور سکولرز کا مشہور ہوں کہ آپ تشریف لائے آپ نے رونک بخشی دعا کے لئے ہاتھ اٹھا دیجئے گا اللہ العالمین ہمارا یہاں اٹھنا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اس بارہ ربیو لبل کے مبارک دن جس میں اللہ کے محبوب کی ولادت ہوئی اللہ کریم اس کی برکات سے وطن عزیز پاکستان کو مالا مال فرمائیں اللہ العالمین پاکستان کی حفاظت فرمائیں وطن عزیز کی حفاظت فرمائیں ان کے جورافیائی سرحدوں کی حفاظت فرمائیں نظریاتی سرحدوں کی حفاظت فرمائیں اللہ العالمین عالم اسلام کی حفاظت فرمائیں اللہ العالمین صوبہ خیبر بختنخواہ میں امن و امان کی فضا کو قائم فرمائیں اللہ کریم ہر قسم کی بد امنی سے ہمارے اس خطے کو نجات عطا فرمائیں اللہ العالمین رزق کی فراوان ہی عطا فرمائیں اللہ العالمین ہمارے جتنے حاضرین یہاں پر حاضر ہوئے اللہ کریم ان کے جملہ حاجات کو پورا فرمائے وصل اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد وعلیٰ علیہ وسلم